بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے بے اولادی ایسے حضرات جو تین سال چار سال پانچ سال سے ٹرائی کر رہے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو پا رہی ہے بچہ نہیں ہو پا رہا ہے وہ کشم کشم میں رہتے ہیں کہ یار کیا کریں کس ڈاکٹر کو دکھائیں کس کو دکھائیں کافی علاج کرا لی ہے آخر میں آپشن بچتا ہے آئی وی اپ کا اور وہ بھی بازدبہ ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسپم کی قولیٹی اور اسپم کی مورٹلی نہیں ہوتی ہے ایسے حضرات جن کا اسپم کی قولیٹی کم ہے اسپم بالکل نہیں ہے یا فر ایکزامپل اسپم کی جو ہیل دی جو اسپم ہے وہ بہت کم ہے تو ایسے حضرات کو یہ آج کا نسخہ ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کے مند میں یہ بھی سوال لیتا ہے کہ ہمارا اسپم کا جو ویلیو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے والیوم کتنا ہونا چاہیے مورٹلیٹی کتنی ہونے چاہیے اور ایکٹیو کتنے ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ڈیپینڈیا پیدا ہوتا ہے اگر میل میں پرابلم ہے تو تو بھائی دیکھو جی ڈبلو ایچو کے اکورڈنگ سکسٹی ٹو بان ٹوئنٹی ملین سمتنگ جو آپ کے اسپم کاؤنٹ ہونے چاہیے ایکٹیو موٹیلیٹی سکسٹی پلس اباؤنی چاہیے اس سے اور پسل وغیرہ اس میں انفیکشن ہے اپیٹک سیلز وغیرہ یہ انفیکشن وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو انشاءاللہ اولاد ہونے میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی لیکن اگر ا ایسا ہے کہ آپ کا اسپم کاؤنٹ کم ہے ویلیو کم ہے جو اسپم کی جو ویرے کی جو کالیٹی ہوتی ہے ویرے کا جو والیوم ہوتا وہ کم ہے تو زائد سی بات ہے کہ آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسے حضرات جن کے پاس ابھی تک اولاد نہیں ہیں چار سال پانچ سال سے وہ اولاد کے لیے کشم کشم ہیں کوشش کر رہے ہیں اور مرد حضرات کے اندر پرابلم ہیں منی گاڑی نہیں ہے ویرے پتلائے تو یہ نسخہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت ہی بڑیاں بہت ہ زبردست کام کرے گا اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ ہم اپنے مطب میں چلاتے ہیں اس کو اور خاص کر کے میں دکھاؤں ہوں بناتے ہیں ہم اس کو اور یہ بن کر جو ہے لوگوں کے پاس جاتا بھی ہے اور الحمدللہ کافی اچھے اس سے ریزلٹ بھی لیں کافی اچھے نتائج بھی ملے ہیں تو اگر آپ کو بھی اس طریقے شکایت ہے اسپم کم ہے آپ کا کاؤنٹیٹی کم ہے مورٹلیٹی کم ہے انفیکشن ہو گیا تو یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آفٹ آفٹ پینکاپی اٹھا لیجے اور لکھ انشاءاللہ اس کو بنائیے 30 سے 40 دن کے اندر اندر آپ کا جو ویلیو ہے سپم کاؤنٹ ہے وہ انشاءاللہ کافی انکریز ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم دیر نہیں کرتے ہوں جلدی فٹ آفٹ پینکاپی اٹھا لیجے سب سے پہلے دیکھیں سکین پر آپ کو دکھائی دیلئے اسے بولتے ہیں سالب میسری سالب میسری تھوڑی کاؤسٹ میں مہنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے سالب میسری لینی ہے اور دوسری چیز لینا ہے آپ نے سالب پنجا اسے منزل دو کوئلیٹی کا وائٹ آتا ہے کا لہتا ہے تو کالا واپنے دینا ہے اس کی کائٹی اچھی ہوتی ہے ٹھیکہ بولتے ہیں اسے ہوتی ہے ٹھیکہ پنجا تو سالب پنجا کا لگہ فٹ پچاس گرام لینا ہے اور آپ نے نا ہے انڈین مسلی یعنی صفید مسلی ہیں اس موسلی موٹی موٹی لیجیے گا صفید مسلی یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اور چوتھی چیز ہے مغذ پمبادانہ ہے مغز بنولا بھی کہتے ہیں۔ بنولا کے بیج بھی آپ نے دیکھی ہوں گے۔ تو اس کا مغز ہوتا ہے تو مغز پمبادانا آپ نے لینا ہے یہ بھی 50 گرام لینا ہے۔ اور اس کے بعد لینا ہے آپ نے 50 گرام اسب گول کی بھوسی۔ اسب گول آپ جانتے ہوں گے کبز ہو زیادہ کونسٹیپیشن ہو یا آتا کسی بھی جنرل سٹور پر آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کا چھلکا یعنی اسب گول کی بھوسی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ اور سب سے لاسٹ میں آپ نے لینا ہے چھوٹی الائچی جسے ہری الائچی کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے اسب گول کی بھوسی کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی الائچی پنجاب موسری وغیرہ ان سب کو کوٹ لیں کوٹ کے بلکل باریک پیس لیں مہین پاؤڈر بنا لیں اور اس میں ثابت یعنی اسب گول کی بھوسی ہے وہ ایسی ہی اسکندر مکس کر دیں اور اب اس کو استعمال آپ کی دفت تیار ہو گئی ہے اب استعمال اس کو کیسے کرنا ہے استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے دو بڑے چمچ آپ نے یہ پاؤڈر لینا ہے جو آپ نے دوائی کا بنایا ہے اور آپ نے لینا ہے آدھا کلو دودھ رات کو دو چمچ پاؤڈر آدھا کلو دودھ مکس کر کے آپ نے اس کو ہلکی آج پہ پکانا ہے یہ گاڑی سے کھیر بن جائے گی اور بہت اچھی انشاءاللہ ٹیسٹی بھی ہوگی کھیر بن جائے گی اور کھیر بننے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور صبح کو نہار مو اس کو اکارڈنگ ٹو آپ ٹیسٹ آپ اس کے اندر میٹھا یعنی چینی یا شگر بھی ملا سکتے ہیں چاہے تو شہد بھی ملا سکتے ہیں پھر آپ نے صبح کو مورننگ میں اس کو آپ نے ڈیلی کھانا ہے رات میں بنانا ہے صبح میں کھانا ہے تلی بھونی چیزیں کھٹائی مرچ مسالہ گوشت تلا بھونہ باہر کا آئیٹم چکن وغیرہ گوشت وغیرہ ان کا ضرابی پرہیز رکھنا ہے ٹھیک ہے اور حازمی کیلئے تھوڑا سا حبے کبیت نوشادری ہمدرد کی لے لیجئے گا اگر ڈائی ڈیشن کی کوئی پرابلم ہے تو یا پھر ابھیہ رشت بھی آپ لے سکتے ہیں ڈابر کا یا بیدنات کا تاکہ ڈائی ڈیشن میں کوئی پرابلم نہ ہو فیسے تو انشاءاللہ اس سے بڑیاں رہے گا اور اس کو تیس سے چالیس دن آپ متواتر استعمال کریے باپرہیز ملاقات کا پریز رکھنا ہے سمبند نہیں بنانے آئی سمجھ میں سیکس نہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ کھٹائی تلی بھونی چیزیں کا پریز میں نے آپ کو بتا دیا چالیس دن تیس سے چالیس دن آپ اس کو کھائیے اور پھر انشاءاللہ ریبورٹ کرائیے اللہ نے چاہا ایک دم گھڑ ماملہ ہوگا تو بھائی ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کر دینا اور بھائی سسکرائب بھی کر دینا سسکرائب نہیں کرتے ہیں سسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے جو ایسے حضرات ہیں ان کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی سواب ملے اور اس کا بھی کام ہو جائے ٹھیک ہے بیرال اسکین پر نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ چاہے تو اس کو بنا بنایا پاوڈر ہمارے مطب سے مگا سکتے ہیں یہ اسپرم پاوڈر ہے اسپرم پاوڈر ٹھیک ہے اسپرم پاوڈر کے نام سے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل جائے گا اور ہمارے جو ایگزیکٹیو ہیں 9557217026 پہ ہر ٹائم موجود رہتے ہیں آپ اس کو کال کر کے آپ اپنی ایک آڈنگ ٹو کنڈیشن بھی آپ دوائی مگوا سکتے ہیں تو فیلال آج کے لیے تنا کافی ہے نیکس ویڈیو کیلئے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ